بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں کسٹڈ پڈنگ کی ایک خطرناک اور شاندار سی ریسپی اگر آپ لاکڈون کی وجہ سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں تو گھر میں رہ کر صرف دو ہی چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ بنانے میں جتنا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں یہ اتنا ہی کمال کا لگتا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور صرف یہ دس ہی منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو فالو کر کے انشاءاللہ عید پر گھری رہ کر یہ کسٹڈ پڈنگ کی ریسپی تیار کر لیں گے بہت ایزی ریسپی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسٹڈ پڈنگ کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس ایک لیٹر دودھ میں سے ہم نے تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ بچا کے رکھا ہوا ہے وہ ہم آگے جا کے یوز کریں گے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس دودھ میں ہم اچھی طرح سے ایک اوبال آنے دیں گے اور اب ہم دوسری طرف ایک پیالی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کسٹڈ پاودر یہاں پر ہمارے پاس ٹرابری فلیور میں ہے اور یہاں تری ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں کسٹڈ پاودر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تین چمچ آپ نے بھر بھر کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور یہاں پر تقریباً ہاف کپ ہم نے دودھ لے رکھا ہے دودھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ آپ نے نارمل ٹیمپریچر والا لینا ہے اور اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا دودھ آپ نے نہیں لینا نہیں تو یہ جو کسٹڈ پاودر ہے یہ اچھے طرح سے مکس نہیں ہوگا اس کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی آنا رہے یہاں پر آپ دیکھئے کسٹڈ پاودر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا وا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر تقریباً بریڈ کے چار عدد سلائسز لیں گے اور ان ساتھ سلائسز کے اوپر ہم یہ جیم لگائیں گے یہاں پر ہم نے مینگو فلیور میں لے رکھا ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے بریڈ پر جیم کو لگا لینا ہے ہم نے یہاں پر آپ دیکھئے کہ جیم کو بریڈ پر ہم نے اچھی طرح سے لگا دیا وا ہے اور اب ہم اسے دوسری بریڈ کے سلائسز سے کور کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم یہاں پر اس بریڈ کی کٹنگ کریں گے اور ان بریڈز کو ہم نے ٹرائینگل شیپ میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے اس طریقے سے کٹ کریں گے اور پھر اس سائیڈ سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ کٹ کے تیار ہو جائیں گے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لنجی ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے بریڈ کے سلائسز کو ہم نے زبردستہ کٹ کر لیا وا ہے اور یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھئے کہ دودھ میں بھی اچھی طریقے سے اُبال آنے لگ چکا وا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس تین چمچ چینی کے ہیں چینی کو ایڈ کریں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ سے یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے چینی اس میں کم ایڈ کی ہے کیونکہ ہم نے بریڈ کو جیم لگا رکھا ہے اور جیم بھی کافی میٹھا ہوتا ہے چینی کو ہم اچھی طرح سے اس دودھ میں حل کریں گے اور دودھ دیکھئے یہاں پر کافی اچھی طریقے سے پک رہا ہے اور یہاں پر فلیم کو ہم بلکل لو کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ کسٹڈ پاورڈر جس کو ہم نے دودھ میں حل کر کے رکھا ہوتا ایک ہاتھ سے آپ لوگوں نے اسے اندر دودھ میں ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ لوگوں نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے چمچ آپ لوگ اچھے طریقے سے چلاتے رہیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی اس میں گھٹلیاں نہ پڑیں اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے اگر ہائی فلیم پہ آپ لوگ یا میڈیم فلیم پہ اسے کسٹڈ پاورڈر کو ڈالیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی فلیم کو لو کر کے آپ نے پھر اس میں کسٹڈ پاورڈر ایڈ کرنا ہے جس سے یہ بہت اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے گا اور بہت ہی کریمی بنے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کسٹڈ پاورڈر کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو پکتے ہوئے بلکل لو فلیم پہ اور اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے کسٹڈ کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیا اور اسے بعد میں ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ فریج میں رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ کافی تک بھی ہو چکا ہے اور یہ کافی زیادہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک اس طرح کا سرونگ بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو بریٹ کے سلائسز جن کو ہم نے جیم کے ساتھ اچھی طرح سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں سیٹ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے سارے بریٹ کے سلائسز ہم نے اچھی طریقے سے سیٹ کر دیئے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر سیکنڈ والی لیئر لگائیں گے یہ جو کسٹڈ جس کو ہم نے تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے اسے گرم گرم بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا اگر آپ اسے گرم گرم ایڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے جو بریٹ ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ بلکل بھی نہیں ٹیسٹ دیں گے آپ نے اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اور اب ہم یہاں پر ان بریٹس کو کور کر دیں گے اس کسٹڈ سے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ نے بیل آئیکن پر ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچے گی اور میں آپ لوگوں کا دل سے تائم کیو سو مچ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے اور آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کون کونسی ریسپیز چاہیے ہیں مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے تائم کیو سو مچ آپ لوگوں کے اتنے سارے پیار کے لیے پلیز آپ لوگ میری ریسپیز کو دیکھ کے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی اس طرح کی ریسپیز کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ اپنے گھر والوں سے تعریفیں سنیں گے یہ دیکھئے یہاں پر کسٹڈ کو بریڈ کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم چاروں سائٹ سے اسے ایکول کر دیں گے تاکہ بریڈ اس کے اندر اچھے طریقے سے کور ہو جائیں اور اب ہم اس کے اوپر یہ پستے اور بادام ہے جس کو ہم نے لمبائی میں کاٹ رکھا ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپرنگل کریں گے ٹرسٹ می یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ شاندار بن کے تیار ہوا ہے اور یہ عید کے لیے بہت زیادہ سستی اور بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی اس سستی اور بہت کم پیسوں میں بننے والی ریسپی کو اپنے گھروں میں اس عید پر ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کسٹرڈ پڈنگ کو آپ لوگ فریج میں رکھئے گا تقریباً دو سے تین گینٹے کے لیے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہ تھنڈا بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا آپ نے دھیر سارا خیال رکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو آپی سے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تب تک کے لیے آپ لوگوں کو کرتی ہوں میں اللہ حافظ بائے بائے تب تک کے لیے آپ لوگوں کو کرتے ہیں